تو آج میں ان سوالوں کا بھی جواب دوں گا کہ سبا کے امی ابو ہمارے گھر کیوں نہیں آتے اور اس کے بعد اور بھی کومنٹس سے کہ احمد بھائی آپ جب سے اس نیو گھر میں آئے ہیں پہلے تو چلو جو ہوتا تھا آپ اس نیو گھر میں جب سے آئے ہیں آپ کی بھابیاں بھی جو ہیں وہ کوئی بھائی وغیرہ تو آتے پر آپ کی بھابیاں بھی آپ کے گھر میں نہیں آتی تو کیا وجہ ہے تو آج یہ سبا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ایک جو ہے ابو جان کے لیے ایک جو ہے امی جان کے لیے دودھ کے دو گلاس جو ہے نا یہ شرات کے ٹائم ڈیلی ہوتے ہیں ابھی جی دانہ پانی ڈال کے جو ہے نا ان سب کو ہم نے اندر جو ہے وہ بند کر دیا یہ دیکھیں دیے اندر جو ہے نا سریعہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر بجری اور سیمن چل 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 نکل چل چل بھاگ جا بھاگ جا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھیک تھا کہ جی خریہ سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو آپ سب کی دعائے ہیں آج نہ بہت بڑی ڈش بنائی جا رہی ہے بلکہ کافی عرصے کے بعد جو ہے نا ہم یہ ڈش بنا رہے ہیں پہلے تو بڑے شوق سے بناتے تھے کھاتے تھے پھر جب سے یہ سردیا سٹارٹ ہوئے ہیں یقین کرے پھر نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے نہ کچھ بنانے کو دل کرتا ہے نہ ہی باہر جانے کو دل کرتا ہے نہ ہی کچھ وہاں سے کھانے کو دل کرتا ہے اللہ پاک بہتر کرے جی حسن جانی بہت زیادہ سبر ہو رہا ہے اس کو دیکھو کیا ہو گیا جلدی سے پہلے اس کو دیکھ لو کھانے کو دل کرتا ہے وہ ہے مجھے پتہ ہے لیکن آپ جا کے اٹھا لو چھوڑ دو یہ چیزیں جو زور سے چلا رہے ہیں وہ اور ابھی جو ہے ٹماٹر بھی کاٹ گئے ہیں آلو 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 بنا رہی ہے مجھے بلکل یقین ہے کیسے یقین ہے کیونکہ یہ بنا رہی ہے مطلب چاول بنا رہی ہے رائس اس میں جو ہے نا یہ آلو بھی ڈالے گی ہاں سبا یہ سچ ہے چاولوں کے آلو ڈالو گی نہیں میں نہیں بنا رہی چاول میں چاول وہ بنا رہی ہے آلو بنا رہی ہے سچی بتاؤ بہج ہے تو وہ چاولوں کی یاد آ رہی ہے پہلے میرا دل کا رہا تھا چاول بناتے ہیں پھر آپ موز نہیں بناتا چاول بناتے ہیں جو آٹا گونڈا ہو وہ سارو زائے چلے گے کیوں شارپ کری بنانا کیا بناتے بناتے تین بات جائے گے آلواب کے رکھے ہوئے تھے اس میں سے میں نے ایک مالٹا کھایا تو اب ہی بھا توی تھاڑی چھوڑی 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 جاہاں وہ باہر نکل لیا میرا جسرم سے خارج ہو رہی ہے وہ گھل چھوڑ چھوڑ خد رہے گی امی جان کہتی ہے میں تیاریاں جب کرتی ہوں نا احمد سارے کنوں کھا جاتا ہے جو بھی آتا ہے وہ ایک ایک اٹھا کے کھاتا رہتا ہے صحیح بات ہے ایک ایک کر کے چیز جیسے کترے کترے سے دریان بلتا ہے ایسے ہی کترہ کترہ زائے ہو کے سارا دریان ختم ہو جاتا ہے بات بلکل ٹھیک ہے جی کیا کریں ہم ایسے بچوں کا جو خود بخود ایسے کھیلنے لگ جائے اور ایسے جو اچھی زیادہ فرش تھڈا ہے اس پہ وہ سارے چاوال جو ہے نا اس نے ویٹنا شروع کر دی ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہے اوہ سارے گئے اب ٹھیک ہے چار پئی پہ بیٹھا رہے سکون سے اس کو بہت ساری چیزیں دے دو نا بہت ساری چیزیں یہ پھر کھیلتا رہے گا اس کے ساتھ ابھی نا حسن کو ہم یہاں پہ کھیڑ لگا رہے ہیں کہ چلے کلین بھی ہے نا تو یہاں پہ جو ہے نا یہ سیو رہے گا کھلونے مگرہ سارے جتنے بھی پڑے ہوئے نا سبا لے آو سارے کھلونے لے گے نا اس کے آگے ڈال دو چلو یہاں پہ سکون تو کرے گا میں کہتا ہوں اچھا ادھر کی بجائے نا ایسا کرتے ہیں جس کمرے میں نا امی جان بیٹھی ہوئے نا اس کمرے میں ڈال کے پھر کنڈی لگا دیتے ہیں امی والے کمرے میں اس کو ڈال دے حسن کو ادھر زیادہ پیسٹ ہے یار ادھر سے اکیلا پھر نہیں ادھر کمرے میں بچ جائے گا سارتی بہت زیادہ ادھر گیلری میں ہوا چال لی ہے اس کو رہے چلو پھر جس کا ہوا چیڑا ہے اس نے غصہ چڑھا ہوا ہے کیا؟ غصہ چڑھا ہوا ہے کس کو؟ مجھے غصہ تو اب بی بی آ گیا ہے آپ کو میں نے غصہ کی بات کیا چاڑ تجھے کیا ہے جار میں بتا رہا تھا کہ مجھے غصہ یار کہ ایس کے چہرے پر جیسے غصہ آیا ہے میرا غصہ ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں نا جب میاں بیوی نے غصہ ہونا تو ایک کو غصہ کنٹرول کر لگا چاہیے مجھے بہت غصہ تھا میں نے جب اس کو بات کی غصے کی بات کی تو یہ فلغ غصے ہوگی پھر میں نے غصے کو کنٹرول کر لی ایسے گھار جلتے ہیں جی یار اس طرح آیا ہوا ہے صبح آپ نے خود کا میرا چاولوں پر موڈ ہے اور میں نے آپ کو اجازت دی کہ چلو بنا لو اس کے بعد آپ نے ڈراما کھڑا کر دیا کہ یہ میں نے علو بنا رہی ہو ابھی اللہ علیہ وسلم جی چاوہ لے کے آگئی ہے ابھی مثالیں مغیرہ میں نے بہترین کر کے بنا رہی آگئی پکڑ رہا ہوں کیا اتنی جلدی ہوتی ہے آپ کو سب بھر بھی کارگیدہ کر روز ایک تھلی کٹی ہو روز ایک تھلی کٹی ہو اچھا گھی چار کلو ہے تھا نا بھی یہ دوسری تھلی کھول لی کل جو چار کلو لے کے آئے ایک کل تھیلی کھولی تھی ایک آج کھول لیا یہ چاولوں میں سے نا یہ سریاں لکھے دی یہ سریاں جانتے ہیں نا جس سریاں سے یہ چاول بنتے ہیں آپ دیکھیں چاول بنایاں سریاں بھی مکس کر دی ہے ایسے کون بناتا ہے یا چاول وہ جو چکی خراب ہو نا تو پھر وہ سریاں بچا رکھتی ہے اچھا ہاں وہی ہے ابھی جو ہے نا ہمارا شہزادہ ادھر اندر کنٹرول آور ہوم ہو چکا ہے یہ جو ہے نا ابھی سارے کھلونے جو ہے نا اس کے وہ دیکھے سامنے ٹوٹل کھلونے پڑے ہوئے سارے دے دی ابھی یہ کھیل جائے چلو جاؤ کھیلو بیٹا کھیلنا ہے آپ نے چلو جاؤ حسن کو کیا لگیا حسن سامپ ہے حسن سامپ ہے حسن دیکھے سامپ کو پکڑ رہا ہے وہ دیکھے وہ دیکھے سامپ ہے یار یہ والا تو کیا چھجلی ہے اس کی یہ لو سامپ کھا جاؤ سامپ سامپ کو کھا رہا ہے نکلی سامپ ہے بچوں ڈرنا نہیں ہے کہ حسن جانی سچی موچی کا سامپ کھا رہا ہے نکلی سامپ ہے نکلی امی جاند بھئی ایستا ایستا ہے اپنے اوپر رضائی کرتی جا رہی ہے ایسا ہو جائے گا جاند سیر کرنے گئے ہیں کیا سر دیوے پتہ لے ہاں گھوم ہو گئے نا بی بیشتہ سے اٹھ گئے ہیں دیکھنے جہاں کام ہو رہا ہے ہاں 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 میرے خیل میں سارے چیزیں اوکے ہو چکی ہیں ایسے نا مکمل آلو تو ڈال دو آلو نہیں ڈال دو کیوں مٹر نہیں پڑے تھے مٹر مٹر ہوتے تو چاول کیسے لگتے ہیں کبھی آپ چاول بناو چھولے چھولے تو پڑے ہیں نا ہمارے پاس کسی بڑے ہیں کالیا پرسوں کا پرگرام بناو چڑے والے چاول بناو ہاں ہمارے پاس سب کیا ٹینشن ہے آپ کو ہاں ٹینشن نیجے سب سے ٹینشن ہے تو سردے گے گا سردی کی جو شتت ہے وہ سب کو نانی یاد دلا دیتی ہے تو مجھے بھی نانی یاد آگئی تو میں نے جلدی سے جو ایا اوڈ پہن لیا ہے اب جو اینا مجھے کچھ محسوس ہو رہا کہ تھوڑی دیر تک میں بھڑک جاؤں گا اور اس کے اوپر پھر بجری اور سیمنٹ یہ ڈال رہے ہیں جی الحمدللہ لینٹر اور وہ دیکھیں مسالہ لے کے آ رہے ہیں جیسے آئے گا پورا مسالہ جو ہے ان کے اندر بھرائی کر دیا جائے گا یہ بہت مضبوطی ہوتی ہے آپ جب اہرے مرائیں اس کے پوپ آپ اندر بھی بھرتی ڈالے گی باہر بھی بھرتی ڈالے گی یہ لٹر ہمارے مضبوط ہو جائے گی کام چیک کریں جی اس کے پریس والا میرے والا کارڈ پہن کے گلے میں آپ جو اینا ٹری میں وہ گرہ اٹھا رہا ہے کیا ہی بات ہے یار آپ تو واقعی نمیندگان لگ رہے ہو بیٹا نمیندگان جو کدھر لے کے جا رہے ہیں بتا نہیں چلو بس بجی نمیندگان کنا لے کے چلے باہر نکل تو نہیں گئی نا باہر نکل تو نہیں گئی نا باہر نکل تو نہیں گئی نا بے خریف ہیں وہ کہہ رہی ہیں احمد بھائی کہاں ہو آ جاؤ نیچے اتر جاؤ گیر جاؤ گی ٹان ٹوٹ جائے گی نیچے اترو چلو شابہ 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 نیچے اترو کنزا بیٹا ابھی جی دانہ پانی ڈال کے جو ہے نا ان سب کو ہم نے اندر جو ہے وہ بند کر دی ہے کھڑی 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 اوپر سے وہ لاکھ لگا دی اوپر سے بھی چلے ٹھیک گھڑ ہو گیا یہ گندی بھی تھوڑی سی ایسے کر دو تک کہ ادھر سے ہوا نہ گزرے بس آئی ایک دین میں اچھے چلوں کو اچھوکشوک بھی نیچے اچھے سے انہوں نے کھیل کود کر لیا ابھی باہر جانے کے لیے ریڈی تھی اس لیے ابھی ہم نے اندر ڈھاک دیا ہے اندر ابھی سردی وغیرہ سے بھی بچ جائیں گے ڈھاک دے کا کھڑی 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 پھر سے آئی بہر پھر سے پھر کے لیے اچھے چل 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 بھاگ جا بھاگ جا یار بیبو آپ کو میں نے کہا ہے نا جھوٹی آپ نے نہیں اتار نہیں کیوں اتار دیتے ہو جائے وہ پھر جا رہا ہے بچوں کو نا ایک تو سرتی بہت زیادہ ہے ہم خود اتنے زیادہ برداشت نہیں کر رہے بچوں کو نا علیہ دا نکھ رہے ہوتے ہیں کاؤں سی لکڑ ہاں دے دیئے چاول جو ہے نا وہ صاف ہو رہے ہیں ماشاء اللہ ڈبو کے رکھے تھے پانی میں ابھی سریاں شریاں جو ہے نا اوپر تارک کے آ جاتی ہے یہ والی نا صفائی ہو رہی ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ تیری خیر اس نے تو بھی آج پتیلے میں جو ہے نا وہ چڑھا دیا موٹر چلا دی تھی پوری ادھر سے پیٹ لگا کے نا ادھر ڈال دیا تھا اب جیسے پانی اُبلے گا نا تو اس میں پھر ہم چاوہ لیڈ کر دے گی سب آنے جو ہے نا وہ پھر سے برش آج کتنی بار آپ برش لگا ہوگی یہ پانی آتا کہاں سے آئے بھئی وہ والا نا اس کا بھی میں کام کرواتا ہوں نا کل یا پرسو تک نا اس کی نا زیادہ لمبا اوچہ بنوا دے تو پانی کا ایک کترہ بھی سیمٹ کروا کے نا پورا بند کروا دیتا ہوں اس جگہ سے وہ ساری نا اوکے گئے یہ والا ٹوٹل آپ کو نا یہ کروا دیتا ہوں تاکہ ایک کترہ بھی پانی کا جو ہے نا وہ ادھر نیچے نہ آئے ورنہ یہ سارا دیکھو فرش گندہ ہو گیا یہاں سے میں ٹیٹ کروا دے تو ٹینشنل ہو آپ آپ کو بار بار یہ لگانا نہیں پڑے گا نا ہی گپ ہوگی اور جو کپڑے سکھانے والی مشین ہوتی ہے نا اس کو آپ یہاں پہ نہ لگایا کرو اس کو ادھر اندر لگا دیا کرو اوپر بورڈ بھی لگا ہوئے اس کے اندر کھاڑے کے اندر ٹھیک ہے ادھر پانی کا سسٹم ہی نہ لے کے آؤ صحیح ہو گیا اور ایک دن نا شیمپو کے ساتھ اس فرش کو دھولو شیمپو کے ساتھ پھر دیکھنا کتنی ریزالٹات ہیں اب بھی نہیں جیسے جب دھوپ ہوگی اس دن دھویں گے ایسے نہیں دھویں گے پھر تو سوکے گا ہی نہیں جب صبح صبح دھوپ نکلیں گے نا اس دن صبح صبح اس کو دھولیں گے پھر ایک دفعہ نا پورے سارے سین کو جائیں انشاءاللہ شیمپو کے ساتھ دھویں گے کے ساتھ دھویں گے جو ڈای کے ساتھ دھویں گے گاریاں بھی لابو کے ساتھ لو میں ابھی گاری دھولانا مروافتاگا ہے دے جائے ڈای دلے کے رہے دو فرش کو پھر اپنے گاری کے لئے پھر لابو کے ساتھ گاری پھر کریں گے вже نصبی کے ل�ішہ مر گیا آج کوئی لیٹ والوں کہاں کچھ نہ کچھ تو ہو گیا آج ایک تو سردی تھنڈ اوپر سے لیٹیں باندھ کیا ہی کمال ہے یار کیوں یہ جو ہے نا جیسے دھوپ شک لگ جائے کوئی سوک جائے نا پھر کٹوا دوں گا دھوپ نکلے گی تو سوکے گا یہ سمجھ لے جی زمین میں کھایا کبھی سوکے گا نہیں سوک جاتے ہیں جی دراغ سوک جاتے ہیں ان کو سیوی لگے تو اس کو بیماری لگے فیس سوک جاتے ہیں اللہ کرے اس کو بیماری لگ جائے ہاں سبا کیا بنا چاوال سریاں تو ساف ہو گیا اچھا وہ اصل میں جو ان کا وہ گدی ہوتی ہے نا وہ ہم نے پہلے اچھے کرنے تھے مطلب کہ ہوا دے نہیں تھی سادیا بیٹی نے تھوڑا سا پانی اڈکا دیا تھا وہ بھیگ کے بھاری ہو گئی اب وہ نکل نہیں رہی چاوال بھی لوڑ گئے ہیں سارے کیسے ایک کھانا ہوتا ہے وہ نہیں پکاتے یہ جانا لگا ہوا ہے سارا یہ کبھے ویٹھو مار جاتے ہیں ویٹھو ویٹھو کیا ہوتی ہیں اچھی چیز ہوتی ہے آپ کو بتا ہوگا اچھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں جھاڑو یہ ساف ہے بلکل وہ دیکھو ساف نہیں اور کیا ہے کچھ رہا ہے دیکھو کچھ اچھے ہوتے ہیں یہی مٹی تو جمع ہوتی ہے کلین کے اندر پھر اس لیے تو کھانسی زکام ہوتا ہے آپ ہمیں جائے ہیں نا ہاں جی آئی ہے کوئی بات نہیں ہے تو ویسے ٹوٹ جانا ہے نیو فاسٹ ڈالا تھا آپ کی اببو نے مارا تھا نیرو بہترین کر کے ساری اٹھاتی ہو کیا ہاں فل بٹا فل مٹی ہے وہ چار پہیاں اٹھا کے ساری اٹھالو اس کے بعد یہ کمرے باندھ کر کے جھاڑو لگاؤ پھر اندر کمروں میں جا رہی ہے اس سیٹ پہ بھی بہت نہ کرو پھر کہ یہ کمروں کے اندر جا رہی ہے بہت تاسی والی ہے کیونکہ سردی ہے نا سردی میں کام کرنے کا مزہ آتا ہے جو لیڈیز گرمیوں میں کام نہیں کرتی نا وہ سردی میں ضرور کریں اس کو تھانڈ بغیرہ جو ہنا بلکل بھی نہیں لگے گی یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں جلدی سے جو بھی بیٹھی ہوئی ہیں سب یہ ویلوگ باندھ کر کے جلدی سے کام کرنا شروع کر دیں پھر کام شام کر کے پھر ہمارا یہ ویلوگ دوبارہ چلا دیں ایسے نا جی سبا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا حسمنٹ یہ نہ کہے کہ آپ سارا دن ان کے ویلوگ دیکھتی ہیں آپ کام کرتی نہیں ہے تو ہم پہ نا اوزر بہانہ نہ آئے نا آپ کام شام ٹیم پہ کر لیا کریں بعد میں ویلوگ دیکھ لیا کریں جب آپ فری ہو جائے کریں ساتھ میں بڈو آپ کے ساتھ ہے یہ چھوٹا شیف میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے حسن نہیں کرو بیٹھا یہ رکھ دو فینلی فینلی ہمارا پانے جو اوبرنا ساتھ ہو چکا ہے ابھی جو ہنا وہ دن دور جاکہ چاوال کرنے والے ہیں پورے دو کنو کھاوی بنا دیا آج الحمدللہ بہت تیسٹی ریسپی بن رہی ہے آج سردیوں کی سوغات ہوتی ہے یہ چاوال بھی سردیوں میں چاوال کھائے نا تو گرمی گرمی ہو جاتی ہے بہت ارسے باز بنا رہے ہیں دلکل چلیں ابھی اس کو ڈھکنا لگانا ہے کیا ایسے کھڑا رہے گا نہیں آپ تھوڑا سلنڈر کیوں کھول کے کھڑا کرتی ہو ٹائم زیادہ لگ جائے عجیب یار تم لوگ ہو گی سلنڈر جلدی کھولو جلدی سے بان جائے ہر چیز کیا ہے نا جیسے ہے آپ آگ جال رہی ہے نا بس اس کو سیٹنگ کروا دی آپ صحیح ہے سلنڈر اتنی بھی نہ کھولو تھو تھوڑا کم کھول دو اتنی بھی نہ کھولو پہلے جتنا کھولا ہوا تھا نا ہاں بھی اتنا ٹھیک ہے پہلے جتنا کھولا ہوا تھا نا اس سے یعنی کہ جو بعد میں پھر کھولا اس کے بعد آپ نے فل کھول دیا تھا یہی اگر صبح ایسے چلا کے رکھتی نا تو ابھی یہ صحیح ہوتے ہیں پانی اُبلنا کے لیے گھنٹا لگا دیا گھنٹا پہ تو گی سلنڈر کھولتی جلدی اُبل جاتا بھوک سے برا حال ہے سردیوں کی بھوک ہے رات کا کھایا ابھی پھر رات ہو جائے گی جب 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 ہماری کھا پہ تاغ رہی ہے کیونکہ رات کھانا کھایا تا پھر نہیں کھایا ابھی تائی حسن جانی حال جی میرے شیف کیا موسیقی بھاگتا رہتا ہے موسیقی کیا دیکھتا ہے ہمارے چاول ہمارے بس ریڈی ہونے والے ہیں ہم سارے کے کب بنتے ہیں اس میں کچھے چاول کس نے ڈالے آئے اس نے ڈالے ہوئی اوپر اوپر سے تلال ہو پھر یہ کچھے چاول آڑ نہ جائیں پھر کہیں گے بیج بیج میں کچھے کیوں ہے بس کرو چاول آ جائیں گے بننا کچھے چاولو مالا آپ کو چمچ لے کے دیا تھا میں نے وہ کارا ہے وہ ہے وہ رکھنے کے لیے لیا تھا تو لے آیا کرو نا جو برطن کام ہو پھر لے آیا کرو لے آئیں گے کنشن نہیں ہے لے آئیں گے مباشرہ سے امی جان اوپر بیٹھ کے بستر میں کھا رہی ہیں ابو جان ادھر آگئے ہیں سبا ادھر بیٹھ یہ کھا رہی ہے میں ابھی ادھر بیٹھ کے کھا رہا ہوں ماشرہ سے سرکھا رہے ہیں ابھی مامو جان اور منشی بھائی نے آنا ہے انہوں نے پتہ نہیں کھانا ہے یا نہیں منشی بھائی تو کھائے گا مامو جان کا پتہ نہیں وہ کھانا کھا رہا تھا ماشاء اللہ منشی آگئے ہو کھا رہے ہو مزیدار ہے دل بہار ہے تیزتی ہے مجھے آپ سے یہی امید تھی یہ جب بھوک لگی ہونا انسان کو پھر جیسا بھی کھانا ہونا بہت اچھا لگتا ہے باقی یہ تو ماشاء اللہ تھا ہی بہت تیزتی ماشاء اللہ ابھی آپ فرش کو چیک کریں جی کیسے چمک دمک رہا ہے ماشاء اللہ سے سادیا بیٹی نے کمال کیا ہے ماشاء اللہ تو ابھی ابھی جو ہے نا یہ پھر سوکتا نہیں ہے دوپ نہیں ہے نا اس لئے پنکھے چلا دیئے کہ جلدی سے جو ہے نا وہ سوک جائے ماشاء اللہ رانی جی اٹھ گئی نین کارلی ویسے یا نہیں سوئی کب تھی آپ سوئی نہیں ہے ایسے بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم سے ایک مجھے سے ابھی چار پانچ باج گیا ہے کچھ کام کرنے سے وہ کیا ہے پھر ابھی بھی آ کے بعد اندر کیا صفائی ایس کی صفائی کی ہے نہیں وہ کچھ میرا پرسنیلٹی زمان تھا وہ الگ تھی ہے یہ کڑا جی وہ میک اپ والا جو زمان ہوتا ہے اس کے بعد کپڑے بگر آئی اس طرح چیزیں ہاں اسی کمرے میں پھر کیا کام بات یہ میں باہر سردی میں کھڑا رہا آپ اندر بیٹھیں اچھا میں نے یہی سمجھا نا میں نے اس لیے سٹار بڑی کیا میں نے کہا سبا شاید سو رہی ہے ابھی مستری آیا آپ کو پتا ہے نا دیکھ کہاں سے رہی تھی اچھا ادھر سے دیکھ رہی تھی ٹھیک ہو گیا اچھا تو مستری بھائی جی آئے ہیں ابھی کیا کیا کام کیا ہے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مستری بھائی کو میں نے کون کون سی پہمیش دی ہے اور آپ سب نے بتانا ہے پہلے بھی میں نے آپ سے جو ہے نا وہ رائے لی تھی تو آپ سب نے رائے دی تھی بہت اچھی تو ابھی جو ہے نا دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں تو جی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میرا ٹوٹل برامدہ ہے ٹوٹل برامدہ یہ ٹوٹل بند کر رہا ہوں مطلب یہاں پہ گریل لگ رہی ہے جالی والی گریل ٹھیک ہے جی جالی والی گریل لگا کے اس سارے کو کر رہا ہوں بند اس کے بعد یہاں پہ بان رہا ہے جی گاڑی کا شیڈ ٹھیک ہے جی اس جگہ پہ گاڑی کا شیڈ گاڑی نیچے کھڑی ہو جائے گی اور ان وہ ادھر سے لے کے نا ادھر سے اور یہ چھے گریل جو ہے نا یہاں پہ لگنی ہے چھے گریل ٹھیک ہے اور دروازہ جو میں نے چھوڑ رہا ہوں نا اس دروازے کے سامنے یہ والا دروازہ میں چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ جو ہماری گریل لگے گی نا اس پہ دروازہ لگا ہوگا کھلنے والا اور باقی تو فکس ہو جائیں گے یہاں پہ کھلنے والا دروازہ ہوگا یہاں سے ہم انٹر ہوں گے یہاں پہ ہم اپنے شیوز اتاریں گے اور پھر اندر انٹر ہوں گے ایک تو اندر ہماری فل ڈیکوریشن صفائی رہے گی اس کے بعد باقی یہ جو سین بچے گا یہی تھوڑا بوتا ہوگا جو حلقہ پتلا مٹی ہوگا یا کچھ ہوگا تو چلے یہ صفائی کرنے والی ہماری جو باجی ہیں ان کو بھی بہت ساری آسانی ہو جائے گی باقی اندر کبھی آندھی آتی ہے کچھ آتا ہے سارے کمرے گندے ہو جاتے ہیں تو وہ ساری ہماری محفوظ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ دروازہ ہوگا جب ہم یہاں پہ دروازہ دیں گے ایک تو ہمارا مین ڈور ہو گیا اس کو بند کر دیتے لیکن پھر بھی اوپن ہوتی ہر چیز دوسرا یہاں پہ ہمارا دروازہ ہوگا یہاں پہ ہم جیسے تالہ لگائیں گے ہمارا پورا گھر بند ایسے ناکرم بھائی اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ صرف نماز پار سکتا ہے نماز رون کے اندر ادھر وضو بنائے گا اور ادھر نماز ادا کر سکے گا باقی بیٹھک میں سیکیورٹی گارڈ وہ جو بھی ہوتے ہیں یا کوئی بیٹھتے ہیں تو بیٹھک بھی اوپن ہوگی باقی پورا گھر ہم بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ والا جی الحمدللہ ہوا ہے اوکے اور اس کے بعد یہ دروازہ بھی اوکے کروا دیا ہے یہ سیڑھی والا سیڑھی والا دروازہ بھی لگوا رہا ہوں اور باقی سارے ٹوٹل جو ہے نا وہ کام اوکے کروا دیئے ہیں تو اب یہ اکرم بھائی آئے ہیں کیونکہ مستری بھائی کو دینے میں نے پیسے اس نے کہا مجھے ایڈوانس دو میں سمان مگوا ہوں اور آپ کا کام جو ہے نا وہ بنانا شروع کر دوں گریلے پھر جب میں لگانے آؤں گا بقایا پیسے لے لوں گا تو ابھی اکرم بھائی کو بلائیا ہے اکرم بھائی سے کچھ پیسے لینے تھے تو اکرم بھائی کو کہا جناب اب آپ بھی میرے ساتھ چلے اور مجھے بھی کچھ پیسے دے کیونکہ پیسے میں نے جانت ہے نا اس کے ہاں جی تو اکرم بھائی کو کہا میں نے کہا جار کچھ مجھے کر دو تو میں نے پھر یہ کام کروانا ہے تو اکرم بھائی جا رہے اللہ خیر کرے گا لش پش اپنی بنا کے آ چکے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اور جو کام ہے نا اور ابھی مستری بھائی نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ شادی ہے سسٹر کی اس نے چلے جانے انہوں نے کہا ہم نے لنٹر ڈال دی ہاں اصطاد ہے اچھا لکھوانی تیوے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تھی گیا اوکے تھی گیا وہ نا ابھی جو میں نے کام چیک کروایا ہے نا ادھر وہ یہ کروایا ہے کہ یہ دروازہ اوپن میں نے کہا یہ گوپا جو ہے نا اس کا تیار ہو رہا ہے وہ کل پرسو پھر مستری آئے گا اس کی تیاری جو ہے نا وہ کرے گا وہ جو ہے اس کی میں نے کہا چھت ڈال دیتے کیونکہ بارشوں کا موسم میں بارش وغیرہ آ جائے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے آپ جو ہے نا اس کی چھت ڈال دو ٹھیک ہے بانس اور اس کے اوپر تپلے وغیرہ ڈال کے اس کی چھت بنا لیتے ہیں سارا جو سمان وغیرہ ہمارا یہاں پہ پڑا ہوتا ہے اس کو ہم ادھر رکھ کے نا کور کر دیں گے تو مستری بھائی نکار ٹھیک ہو گیا یہ ابھی کام کر کے پھر مستری بھائی گم ہو جائے گے تقریبا شہر پھر اگلی یکم کو آئیں گے جو یہ یکم آ رہی ہے چھ سات دن وہ کہتا ہے میری بہن کی شادی ہمیں نہیں ہوگا اس کے بعد پھر ہمارے نیو پلانڈ میں جو گھر بن رہے اس کا کام پھر زور شور سے جاری ہو جائے گا اس نے کہا تب تک آپ جو ہے نا اس پلانڈ میں بھرتی ڈالوا لیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھرتی ڈالوا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلے ابھی اس گھر کو جو ہے نا وہ بند کرتے ہیں اور ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے بارش کا ٹائم ہے تو ابھی چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاءاللہ جی دوپہر کو آپ کو پتا ہے ہم نے بنایا تھے جی چاول تو چاول ہمیں ابو شوق سے خاص نہیں کھاتے پھر دوپہر کو کھایا تھے پھر میں نے کہا رات کو ابھی پھر ان کو چاول دیں آپ نے تو نہیں کھانا امی نے کہا چلو ساری ایسے ہی دے دو نکال نکال کے تو جتنا کھاتے کھا لیں گے باقی جو بچ جائے تو ہم کھا لیں گے ورنہ آپ کھا لیں ہمارے چاول رکھے ہوئے نا دہی آپ نے کہا میں دہی لے آیا ہوں دہی کا رہتہ بنا رہی ہو نا یہ آگیا جی پانی کا گلاس اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایک جو ہے ابو جان کے لیے ایک جو ہے امی جان کے لیے دودھ کے دو گلاس جو ہے نا یہ رات کے ٹائم ڈیلی ہوتی ہیں ان کو گرم کر کے اوبال کے پھر تھنڈا کر کے نہ دے دیتے ہیں اس میں میٹھا جو ہے نا وہ نہیں ڈالتے کیونکہ ابو اور امی دونوں کو شگر ہے نا تو اس وجہ سے نا پھر ایسے پھیکا دودھ جو ہے نا وہ ڈیلی ایک ایک گلاس جو ہے نا امی ابو کے لیے دکھاو یار دکھاو یار دکھاو یار آپ کیا آب اچھا یہ بیٹھا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو اچھے زند کی گرمیش بھی بہت زیادہ ہے اچھا میں نے پہلے پہلے دبا دیکھا وہ دبا اپنی دکان سے اٹھایا لیکن خرگوش اور دکان سے لیا ہے میں خوش ہو گئی میں نے کہا آج جو آنا گری والے لڈو جو آنا وہ دبا بھر کے لیے آیا جب بھائی نے نکالا بنے گا بسم اللہ رحمان الرحیم شاپر سے باہر نکل آئی ہے ایک ایک نکال کے کھاؤ گے نا گرم گرم رہ جائیں گے ادھر جو ہے نا میرے خیال میں باندھی ہے جی چاہے ماشاءاللہ سے اور سببہ جو ہے نا اس روم میں لائٹ چل رہی ہے یہ کیا ہے کالی میرچ یہ کوٹ کے ڈالو گی ابھی رہتے میں آج کھائے گا کون کون چاوال پوچھا ہے آپ میں مونچی مامو بھی ہیں چلو چاوال جو ہے وہ دیکھ لینا پھر ساب کو فیملی میں بھی دے دینا صبح کے لیے نہیں رکھنا پھر ٹھیک ہے ابھی دیکھ لو مطلب جو کھانا ہے اس کے لیے ڈال لو کلیٹو میں باقی جو بھی ہے نا چاوال وہ سارے پھر مہیو دن بھائی کے کسی سے نہیں ہے اچھا چلو پوچھ لیتے کھائے گا کیونکہ وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے مامو جان اس کا مستقل ایک جگہ پہ کھانا نہیں ہوتا وہ جس جہاں پہ دل کرتا ہے وہ ادھر ہی کھا لیتا ہے تو اس سے پوچھنا پڑے گا کھاتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو مونچی کے اور اپنے ڈالے بکی جو ہے سارے چاوال جو ہے وہ اپنی فیملی سب کو مونچی کے اور میرے آپ نہیں کھاؤ گے میں بھی کھاؤں گا خوشبو اس کی بہت زبرتاست ہوتی ہے ببری ہے ابھی تو وہ خود دینہ ہمارا ہو نہیں رہا کیونکہ سردیاں بہت ایسے گھاٹا گھاٹا رہتا زیادہ بنانا ٹھیک ہے پانی نہیں ڈالنا آپ نے بلکل ہلکا سا ڈالنا پڑے نا جیسے آپ کو بس آپ سمجھ دار ہو کیا سمجھ ہوں ابھی میں آگے ہوں اسلام بھائی کے گھار جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سردی ہے آج تو امی اپنی ہیٹر لگا کے دیا جائے تو ہیٹر میرا پڑا ہوا تھا وہ چلایا تو ابھی چالی نہیں رہا یعنی کہ بلکل صحیح تھا پھر بھین چال رہا تو پھر اسلام بھائی کے پاس پڑا آج رات ان کو لگا دیتا ہوں صبح ہیٹر بھائی مامو جان آپ نے آج لگ شک بنائی گل لگ کی وجہ سب میں جان بھی سلام دعا دیں مجھے بٹا کوئی بھی نہیں فیل حال تو آپ جا رہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے میں جس کو دیتا ہوں وہ آگے لیتے نہیں ہے تو اس وجہ سے گل دی 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 نا بات ٹھیک ہے آج یہ آپ دوسرا لے لیتے نا وہ زبرداست تھا چلے چلے آکے دیکھتے ہیں وہ بائیس روپے کا ملتا ہے اس کے اندر راد یہ بلکل ابھی گرم دینا بھی شروع ہو گیا سمیل بھی مارتا گندی ہیٹر ہے نا یہ فول ہوا ہے کم روپے کم روپے باندھ ہو نا بعد اس کو گھنٹا چلا ہو وہ گرم ہو جاتا ہے صحیح ہے چلو آج رات اس کو لگاتا ہوں آپ کہتے ہو بیجلی بہت زیادہ کھین دیکھو نا وہ دیکھو جو نمبر بتا رہا ہے کتنے ایک سو ستانوے اٹھانوے 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 کتنا ہے اب ہو گیا دو سو گیارہ بارہ چودہ دو سو دو سو پندرہ اچھو یہ وارڈ نہیں بتایا کتنے وارڈ اب میرا ہیٹر جو ہیٹر لگا ہے ایسی ہیٹر وہ ہے چار ہزار وارڈ چار ہزار ہزار وارڈ کوئی ایسی نہیں اتنا نہیں کھیجتا ہزار وارڈ کوئی لینا ہی ہے اگر صحیح لگتا تو یہ رکھ لینا صحیح ہو گیا اب یہ ہیٹر لے لیا اب چلتے ہیں گھر ابو اور امی کمرے میں اس کو چلا دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں اگر ایس کا ہم کھانا شروع کر رہے اب اور امی سے تھوڑی سی روٹی اور سالن بچہ تھا وہ ہسن جانی اور بیبو جانی جو ہیں وہ ٹنگ کر رہے ہیں ہم وہ کہتے ہم نے بھی کھانا اس نے کہتے ہم نے بھی یہ سارا سالن اس نے گرا دیا پتنی کیا کھا رہے یہ الحمدلللہ جی کھانا جو ہے وہ پیٹ بھر کھا لیا شکر الحمدللللہ اللہ رکھ تو آپ تھوڑی سینہ ادھر سے ڈال باقی مہیو دن بھائی کو دے دو وہ لے جائے گا یا ایسا کرو اس پوری کو رکھ دو آپ مہیو دن بھائی کو ایک کا نام ہم نے آپ کے بیٹے کا نام ماشی اللہ لیا ہے تو آپ کے بیٹے نے چٹنی کھانی ہے چاول کھانے عبدالللللہ صاحب تو آکے کھا سکتے ہیں ایسے ہمارا کیوٹو کیوٹو پی بھی ہے اس کا بھی بی بی بھی ہے اس نے کہ آپ کوٹ اندو آئے آپ نے نمبر نہیں ملا تھا تو جب بھی کوٹ اندو آئیں گے تو آپ نے ہماری دعوت ضرور کھا لی ہمارے گھر ضرور آنا انشاءاللہ گرمیوں میں آئیں گے سردی میں تو نہیں انشاءاللہ کوئی پتہ نہیں چلتا آنے جانے کا اللہ پاک خیر کرے دکھ سکھ انسان کے ساتھ ہوتی ہے نا تو ساتھ جانا ہوتا ہے بلکل ایسی بات کروں پر کوئی پتہ نہیں چلتا ہوتا بگی کوٹ ہمارے دلوں میں بستا ہے کوٹ شہر سے میں بہت زیادہ پیار اور محبت ہے وہاں کے لوگ لوگ جو ہیں ہمارے دلوں میں بستے ہیں اہاں بلکل ایس کے دل میں شوشادی ہے میرے دل شوشادہ رات میری بات ہوئی تھی تھوڑی سی ہوئی تھی ایسے ایک منٹ آج کھال کروں گی ویڈیو ہاں بھئی کھال یا چاوال میہ دن بھائی جو ہے وہ خرگوش لے کے آئے ہے کیسے ہے بہت اچھے اچھے آپ کو پسند ہے وہ کہتے بچوں کو کٹتے ہیں وہ کٹتے ہیں بچوں کو لڑتے ہیں آپ کے ساتھ کون سا کٹتا کس نے کٹتا تھا یہ مرگ نہیں یہ جو سی آر لے کھرگوش کس نے تو نہیں کٹا نا یہ بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہے بچوں کو کٹتے ہیں اب بھی تو بول رہے تھے وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہے اب ایک بار کھیلتے ایک بار کٹتے ہیں اچھا ایک بار کٹتے ہیں چھوٹے والے کٹتا کٹتا تھا کٹتا نہیں تھا بلکل وہ دوسرا ہے ہاں چائے وغیرہ جو ہے وہ بن گئی ہے تھرما سو نے ڈال گئی ہے آپ صرف سونے کا ٹائم ہے اندر بس ابھی جا کے کمرہ بھڑکانے اور سو جانے ایسے جی وہ ادھر جا رہے یہ گرم ہو گی چیز ابھی جو ہے نا میں نے کمرے مہیت اللہ کہا کے دیا ابھی کمرے کی کنڈیشن چیک کرتے کیسی ہے کچھ فرق ہے کپرے ہاں جی مزہ آ رہا ہے تو کسی سائٹ رکھو اتھ نہ رکھو اچھ جوڑ رات کو سمپلہ بسماء سمپلہ سمپلہ وہ جوڑ ہے وہ اس کے اوپر تارے نہیں ہے وہ تینشن والی بات دی ہے یہ چاہے جہاں مرضی رکھا رہا ہے کچھ بھی نہیں اتھ نہیں رکھ رکھ ہاں آپ جب تک جاگتے پتہ کیا ہوتا ہے امی جان یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تک بیٹھا رہتا ہے جب تک آپ بیٹھے رہو سکول سے اس کی ہوا شوار لگواتے رہو جب آپ رضائیوں میں گھوس جاؤ فل آپ لگتا ہے اس کے بعد بند کر بند سو جاتے ہیں یہ مطلب وہ ساری رات نہیں چلاتے نا آپ جیسے ہم ہیں جب مطلب آپ جاگتے رہتے ٹھیک ہے جب ہم سوتے ہیں تو بند کر کے پھر سو ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ پھر نقصان دیتی ہے لیٹے چال رہی ہے اس کیا کر رہے ہو اب ہم آپ سوال کا جواب دیتے ہیں کہ سبا کے امی ابو جو ہے نا وہ اس کے گھر میں کیوں نہیں آتے کیا نرازگی ہے سبا سے یا مجھ سے یا ہماری فیملی سے تو آج ہم شیئر کرتے ہیں تو سبا کے امی بات ہے یہ جب سے آئی ہے سردیا آئے 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 یقین کریں ہم اپنے گھر میں کمرے کے اندر ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کمرے سے باہر نکلیں تو پھر اور جگہ جگہ جانے کا ہم کیا سوچ سکتے ہیں کیسے جی پھر سبا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھر ان کو سردی کے اندر چھوٹا سا دن ہوتا ہے ان کو سنبھال کرنا ہمارے یہ دو بی 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 آپ کو یہ ہی ب ب ب بات کرو آگے غصہ دکھاتے ہے تو اس وجہ سے باقی جو ہے جو مطلب کہ آپ نے کہا کہ انشاءاللہ جیسے کوئی بوسف چینج ہوا دھوپ وغیرہ نکلی تو آپ دیکھنا سب ہمارے گھر آئے گئے ایسی کوئی بھی بات نہیں جب میں کام سے فری ہوتی ہوں پھر دیلی نہیں کرتا کہ میں جاؤں کیونکہ سردی اتنی ہے موسم سی ہو دھوپ وغیرہ نکلی ہو بندہ جائے انجوئی میٹ کر ہے پھر بچوں کی خاطر بچوں کو دیکھنا پڑتا پھر یہ آکے یہ ساملے ہیٹر چلا کے پھر ان کو کمرے کے درباندھ کر چلیں یہ بیمار ہلے سے بچ یہ دس پترہ دن جو زور سے سردیا ہے نا یہ گزر جائیں اس کے بعد ٹینشن نہیں باقی ہر کسی کی ہے اپنی مسروفیات اس وجہ سے کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا باقی کوئی ایشو نہیں ہے کوئی نائی لڑائی جگڑا ہے نائی کوئی ایسی بات ہے جو کہ میرے ابو نہیں آتے آج بھابی نادیا آئی تھی لیکن جو ہے نام وہ تو برطن ڈونڈے آئی تھی برطن ڈونڈے دس پندر باقی نا یہی چیز ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا سب کے پاس ٹائم کی بہت تو انشاءاللہ جیسے گھر بھی آئے گی پھر ہمارے بہول انشاءاللہ بھلے گے بہت اچھے اچھے تو انشاءاللہ اللہ پھر بہتر کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے میرے حسل جالی کو یہ میرے سینے پر سویا ہوا تو سینے پر کیا ہی بات ہے میں صد کے جاؤ آپ حسن کہنا جیسے بلی کہنا لال لال جلتی ایسے ہو رہی ہے حسن آپ ٹھیک ہو ختم ہو گئی کیا ختم ہو گئی بلی کہتا ہر چیز ختم ہو گئی وہ کہ رہا ویڈیو ختم ہو گئی آپ ملیں گے نیکس ویڈیو میں جی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات سب بین بھائی زندہ بات بائی بائی